ملک بار میں انتخابات 11 فروری کو ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نوے روز میں عام انتخابات کے انعاقات سے متعلق کیس کی سامات چاری ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تیروپنی بنچ سامات کر رہا ہے دورانے سامات الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آم انتخابات کی تاریخ دے دی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگرہ کر دیا ہے کہ ملک بار میں انتخابات گیارہ فروری کو ہوں گے پی ٹی ایک کے وکیل بریسٹل علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی استعداد کو صرف ایک نکتے تک محدود کروں گا استعداد ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق وقت پر ہونے چاہیے وکیل پیپلز پارٹی فاروق نائک نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کیس میں فرق بننے کی درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ کسی فرق کو اعتراض تو نہیں اگر عدالت فروق نائک صاحب کو اس کیس میں سنیں وکیل علی زفر نے کہا ہے کہ ہم فروق نائک صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں عدالت نے پیپلز پارٹی کو انتخابات کیس میں فرق بننے کی اجازت دے دی وکیل علی زفر نے استعداد کی ہے کہ انتخابات نبے روز میں کروائے جائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ آپ کی نبے دنوں میں انتخابات کی استعداد تو اب غیر محصر ہو چکی وکیل علی زفر نے کہا ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جسٹس اتہر منولہ نے ریمارکس دی ہے کہ آوان کے رائے جانے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے پی ٹی وکیل سے مقالمے میں کہا کہ اب آپ صرف انتخابات چاہتی ہیں وکیل علی زفر نے کہا جی ہم انتخابات چاہتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ کیا اس کی کوئی مخالفت کرے گا میرا نہیں خیال کوئی مخالفت کرے گا چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استثار کیا ہے کہ کیا آپ مخالفت کریں گے جس پر اٹارنی جنرل نے انکار میں جواب دیا پی ٹی اے وکیل نے کہا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہو گئی نہ قانون بنیں گے انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈیول دینا دو چیزیں ہیں الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے صدر اسمبلی تحلیل کرے تو نوے دن کی اندر کی الیکشن کی تاریخ دے گا چیف جسٹس نے استثار کیا ہے کہ کیا یہ تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیراعظم سے مشورہ لینا ضروری ہے وکیل علی زفر نے کہا ہے کہ ضرور نہیں صدر کا اپنا آئینی پریزہ ہے وہ تاریخ دے جسٹس اطحہ من اللہ نے رمارکس دیا ہے کہ کیا صدر نے الیکشن کی تاریخ دی ہے وکیل علی زفر نے کہا کہ میری رائے میں صدر نے تاریخ دے دی ہے الیکشن کمیشن نے مگر کہا یہ صدر کا اختیار نہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ قط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی جسٹس اطحہ من اللہ نے کہا ہے کہ صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے حکومت نے اسے نوٹیفائیڈ کرنا ہے